شہری ہو جائیں خبردار ٹریفک کی خلاف ورزی پر اب ثبوت کے ساتھ چالان ملے گا بھاری جرمانہ ہوگا پنجاب میں ترقیہ آپتہ ممالک کی طرز پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید الیکٹرونک ٹریفک پولیسنگ شروع دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے جدید کیمروں سے پرتال کا آغان شہر میں کیمروں کے ذریعے زیادہ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان شروع الیکٹرونک ٹریفک میں دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کی تصویر بھی لگا دی گئی پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج طلب اپوڈیشن کی ریکوڈیشن پر بلائے گئے اجلاس کی صدارت سپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے اجلاس میں چھینوکاتی ایجنڈے پر بحث ہوگی اپوڈیشن امن و اومان مہنگائی بجلی کے بلو میں ظالمینہ ٹیکسز کے معاملات اٹھائے گی بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے جبری اغوا کا معاملہ بھی زیر بحث ہوگا اپوڈیشن کی عوامی اسمبلی کا اجلاس بھی مرکزی گیٹ کے باہر ہوگا ڈسٹرک ایجوکیشن ایتھورٹی میں اکتالیس کروڑ اکانوے لاکھ روپے کی مبینہ مالی بے زابطیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل نے دو ہزار اکیس بائیس کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ریپورٹ کے مطابق سی ای او ایجوکیشن ایتھورٹی نے فرنیچر کی مد میں بغیر ریکارڈ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ کی ادائیگی کی اسادزہ اور محکمہ تعلیم کے آفیسر سے ستنا کروڑ پچانوے لاکھ سے زائد ادائیگی کی ریکاوری نہ کی گئی ملازمین کو ناقابل منظور الانسز کی مد میں بیس کروڑ انتالیس لاکھ روپے کی ادائیگی کا انکشاف نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں وزیر آزم اور وزیرالہ پنجاب کے عوامر علیف کے دعوے ہوای ہیں آئی بی پیس کے ساتھ زالبانہ شرائط کے معاہدوں کی ذمہ دار و قمران جماعتیں ہیں 26 جولائی کو بجلی پیٹرول اور چلٹی بلز کے ستائے عوام کا دھرنا ہوگا جماعت اسلامی کا دھرنا آئین اور قانون کا پابند ہوگا شہر میں گرام فروش سرگرم سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ زہلے انتظامی عوام کو رلیف دینے میں ناکام پیاز 140 ٹیماٹر 220 لحسن 550 ادرک 750 روپے کلو سبز میرچ 160 لیمود 600 آلو 120 روپے فی کلو سیپ 450 آلو بخارہ 320 خوبانی 228 آلو 280 آلو 250 روپے فی کلو میں بکنے لگے مسلسل بارشوں کے باعث دینگی آفیسرز کی مونیٹرنگ ڈیوٹیاں مزید سخت دیپٹی کمیشنر رافعہ حیدر کا آفیسرز کو پورا ہفتہ فیلڈ میں سرپرائز شیکنگ کا حکم چوبیس گھنٹے میں دینگی ٹیموں نے آٹھ مقامات سے لاروہ برامت کر کے تلف کیا ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر زوہیب نے فیلڈ ریپورٹ جمع کروا دی رافعہ حیدر کہتی ہیں دینگی کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں گھوست ورکرز کو نکال باہر کیا جائے گا معروف رائٹر خلیل الرحمان کمر کو ہنی ٹرپ کرنے والا گروہ گرفتار ملزمان میں چار خواتین اور پانچ مرد شامل پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان مشہور اور مالدار شخصیات کو ہنی ٹرپ کر کے پیسے بٹورتے تھے ملزمان میں خلیل الرحمان کمر سے فون پر بات کرنے والی آمنہ اروج بھی شامل گروہ کا مرکزی کردار حسن ہے ملزمان شہر میں متعدد افراد کو ہنی ٹرپ کر چکے ہیں وزیرعالہ مریم نواز سے چئے پرسن چیف منسٹر ڈریکٹریٹ آف ایویویشن بابر علاودین کی ملاقات میں انتظام سطح پر گورننس اور شفافیت کے لئے تجاویز اور سفارشات پر تبادہ خیال مریم نواز کی پبلک سروس سے متعلقہ محکموں کی مونیٹرنگ بہتر بنانے کے لئے ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھانے کی ہدایت انتظامی اور پولیس کے لئے جدید ٹریننگ میکنزم تشکیل دینے کا حکم بولنگ کی پوفارمنس انڈکیٹر سے آفیسرز میں احساس ذمہ داری کا اضافہ ہوا ہے ایٹی سی نے نو مئی کے کیسز میں شامحمد قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی دالت کا شامحمد قریشی کو ڈیالا جیل سے منتقل کرنے کا حکم شامحمد قریشی کو جیل ٹرائن میں خود پیش ہونے کی ہدایت ہائی کورٹ نے ای ایس ٹی ٹیچرز کو ترقی نہ دینے کے اقدام کے خلاف درخواست سی ایو ایڈیوکیشن اتھورٹی کو بھیجوا دی دالت کا سی ایو ایڈیوکیشن اتھورٹی کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم جسٹس عابد عزیز شیخ نے محمد عدنان سے میں چار اسادسہ کی درخواست پر سامات کی ہائی کورٹ نے پیرا میڈیکل کے دوستوں برطرف ملازمین کی تقروری کا حکم نامہ پیش کرنے کا حکم دیا جسٹس عابد عزیز شیخ نے حمزہ جعفر و دیکر کی درخواستوں پر سامات کی کمپنی نے بغیر وجہ بتائے ملازمین کو جولائی دوہزار تئیس میں برطرف کیا ہائی کورٹ نے اگست میں حکمیں امتناجاری کیا دالت درخواست کے فیصلے تک ملازمین کو کام جاری رکھنے کی ہدایت دے درخواست میں استعداد آئی جی پنجاب عثمان انور پولیس ملازمین کے بچوں کی بہترین ہیلتھ ویلفیر کے لیے پرازم مقتی وزدہ میں تائینات ملازمین کے سنگین بیماریوں کے شکار بچوں کے علاج کے لیے گیارہ لاکھ روپے جاری ڈاکٹر عثمان انور بولے ملازمین کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے مزید اقتامات جاری رکھے جائیں گے سی سی پیو بلال صدیق کی زیر صدارت اجلاس پینڈنگ روڈ سرٹیفکیٹس بجلی چوری اور زیر التوا مقدمات کے چلانوں کی بروقت تکمیل پر پیش رفت کا جائزہ سی سی پیو کا سیڈو ڈیویزن کی بہترین کارکردگی پر ازار اتمنان ایس پی انویسٹیگیشن منظر کرامت کشاباد بلال صدیق کمیانہ کی ناکس کارکردگی پر ڈی ایس پی سبازار اور گلچن آوی کی سازنش پینڈنسی زیرو کرنے کا حکم جاری چوئنمن پی سی بی کے سری لنکا کے شہر کولمبو میڈیرے آج آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ میں شرکت کریں گے موسیل نکوی چیمپئنز ٹرافی کے معاملات اور دیگر بورڈ سربراہان اور آئی سی سی کو آگاہ کریں گے میٹنگ میں چیمپئن ٹرافی کا بجٹ بھی منظور کیا جائے گا چیرمن پی سی بی بورڈ سربراہان اور بہارتی کیکٹ بورڈ کے آفیشل سے غیر رسمی ملاقات بھی کریں گے موسیقی